بات کریں گے ڈراما سیل جنٹلمن کی اپیسوڈ 3 کے بارے میں تو اوورال اچھی اپیسوڈ تھی اور اس میں وہ کچھ ہوا جس کو جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ اتنی جلدی اور اتنا سب کچھ ہو جائے گا تو ابھی جو مین اور مزی کا سین سب سے پہلا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ رحمتی کے بارے میں ہمیں بتا چلا کہ وہ بھی جو ہے وہ ذرناب کوئی لائک کرتا ہے جس کو منہ لائک کر رہا ہے تو رحمتی نے منہ بھائی سے جو ہے وہ پوچھا بھی کہ اچھا بتاؤ کوئی لڑگی ہے وہ تو اس وقت انہوں نے انجواب نہیں دیا اچھا ہوتا کہ وہ ان کو بتا دیتے تھا بول جو ان کے کورٹ میں چلی جاتی رحمتی کورٹ میں پھر رحمتی کو جو سارا سب کو جو سوچنا پڑتا ہے باٹ اب بھی جو کنفیشن کریئیٹ ہوگی ہے کہ بڑا مزی کا یہ ٹویسٹ ہے کہ لیٹس سی کہ اب ایک لڑکی ہے اور جی وہی منہ بھائی بھی اسی میں انٹرسٹیڈ ہے اور جو رحمتی ہے وہ بھی مطلب میرے پاس تمہوں ڈرامی کی جو نا یاد تازہ کر دیا اسی پوائنٹ پر لانکے جو ہے وہ چیزوں کو کھڑا گیا ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہی مطلب دونوں جو ہے وہ اسی کیلئے جو ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے تو ایک تو ہمیں جو وہ رحمتی کے بارے میں جو سیکرٹ تھا اس کا وہ پتا چلا اور دوسرا جو مزی کا سین تھا اور مین سین تھا وہ یہ تھا کہ منہ بھائی کو جو ہمیں لگا شاید کہ سچ میں ایسا ہو گیا کہ اس نے رحمتی کو بلایا ملنے کے لیے اور رحمتی نے ریل ٹائم اس کو جو وہ شوٹ کر دیا ہے بائی گارڈ کہ وہ جو ہے وہ صرف اس کا خواہ بھی تھا اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ منہ جس پریشانی میں جو ہے وہ پھنس چکا ہے وہ اس سے کیسے نکلتا ہے اور اس کا کیا سلویشن نکالے گا اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ زبردست ہونے والے ڈراما آنے والی اپیسوارز میں کیونکہ بڑی کاسٹ ہے تو پروجیکٹ بھی بڑھا ہے اور دھواکے دار چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بعد بات کریں زرناب کی تو اس کو جو ہے وہ اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ریڈ فلیگز جو ہے وہ موجود ہیں اس کے اور فارس کے ریلیشنشپ کے اندر اور جو کہ اس بار جو ہے وہ کلیر بھی ہوئے تھوڑے سے کوئی کلاسٹ ہم دیکھا تھا تھوڑی سی بدمزگی ہو گی تھی دونوں کے درمیان اس بار جب وہ لنچ پہ اکٹھے تھے تو دین وہاں پہ جو کچھ ہوا جس طرح سے زرناب وہ ساری چیزوں کو سوچ رہی تھی مرد کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ چیزوں کو کلیر نہیں کرنا ہوتا کہ صرف ایک سائیڈ کے مطلب جو صاف بندہ ہوتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اس نے چیزوں کو بالکل کلیر لی جو ہے وہ ایک سائیڈ کا جو ہے وہ چوز کرنی ہوتی ہے بڑ جو دو کشتوں کے سوار ہوتے ہیں پھر ان کے جو ہے وہ یہی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا کہ کیا جو ہے وہ ان کے لیے غلط ہے زرناب جو کہ ایک اچھی خاصی جو ہے وہ کھری بندی ہے اور جو ہے وہ اس کو ڈپلوم ایسی بلکل بھی نہیں پسند کہ دونبری نہیں اس کو جو ہے وہ گوارہ ہوتی تو اس کو جو ہے وہ دیکھ کر وہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس کو جس طرح سے بیچھینی تھی اور اس کو نیند نیار جو ہے بڑی اچھی اس نے کنورسیشن کی فارس کے ساتھ اور ایسا بنتا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ سوال جو آپ رکھنے کا جو آپ کا رائٹ ہے کرنے کا وہ آپ ضرور کرو بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے اور جو وہاں پہ اس نے کنورسیشن کی تھی فارس سے جب وہ لنچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی زبردستی اس کے بعد جب کال پہ اس کی بات ہوئی ہے تو وہ باتیں بھی جو ہے وہ سننے والی ہیں کافی ہیلپ فول ہوتی ہیں ہماری روز مرہ زندگی کے لیے اور ان کے معاملات کیسے ڈیل کرنا ہے تک کہیں نہ گئی کسی نہ کسی کو جو ہے وہ باتیں کام آ سکتی ہیں تو ان کو ذرا آپ نے جو ہے وہ تھوڑا دھیان سے سننا تھا ابھی لگ جہاں تک یہ رہا ہے کہ زیادی بات ہے کیونکہ سٹوری جو مین ہے وہ زرناب کی اور منہ بھائی کی چلنی ہیں تو یہ تو ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا ابھی لگ یہ رہا ہے کہ فارس بھی جو ہے وہ جو مفرہ کو ہی چوز کرے گا انسٹیٹ اوف زرناب کیونکہ اس کو زرناب سے ویسے بھی ایک ریلیشنشپ تو ہے بہت اس کو پرابلم ہے کہ وہ جیسے جرنلیسٹ ہے اور جس نہ کہ وہ نیوز چینل پر بیٹھ کے جو شو کرتی ہے وہ اس کی وجہ سے فارس کو پرابلم زیادی اور اس کے ڈی سی بھی جو اعتراض کرتا ہے تو میرا نیانتہ خیال ہے فارس کے لیے مشکل ہو جائے گا زرناب کے ساتھ اپنے فیچر کو جو ہے وہ آگے لگے چلنا بٹ ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کس اپیسوڈ میں جا کے ہوتا ہے اور جو ہے وہ آگے سٹوری کیسے چلے گی اور فائنلی جو مطلب منہ بھائی تھا اور جو زرناب تھی ان کی جو ایک اور میٹنگ ہوئی جس طرح سے ہوئی جیسے انسیڈنٹ ہوا مطلب اتنا انسیڈ بند ہے جی کہ آرام سے جب بھی دیکھتا ہے اس کو جو سوری بول دیتا ہے اور وہ اس طرح دھنڈلے سے بول کے جاتے کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ جی کچھ اس کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے یا اس طرح سے گنڈوں سے پنگا لینا جی وہ اچھی بات نہیں ہوتی بٹ زرناب کی گوڑ لک ہے کہ وہ اس طرح سے کر رہی ہے اور یہ ایک ڈراما ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں مطلب چیزیں اچھی لگ رہی ہیں بٹ یقین جانے ریل لائی میں کبھی سوچنا بھی نہیں ہے ایسے پنگو کہا کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی جان کا وبال بن جاتی ہیں اور ریل ٹائم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک سٹوری ہے تو اس کو سٹوری کی طرح لیں ہاں ڈائلوگز اس کے اچھے ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے بٹ ان پر جو عمل ہے وہ آپ نے ٹھیک طریقے سے کرنا ہے ایسے جو ہے وہ بلکل ذرناب کی طرح جا کے اور آپ نے کسی کو جو ہے وہ ایک آدیس لائف وغیرہ نہیں لگا دنی تو یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی باقی جو دلبر ہے اس نے فول ٹائم زور لگایا ہوا ہے کہ وہ جو منہ کو جو نا لف کروا کے چھوڑے گا اور جو مطلب اس نے بہا منہ نے اس کا مزاگ بنایا تھا جب اس کی میبوبہ کی شادی ہو گی تھی اور اس وقت جو دلبر نے کہا تھا وہ اپنے الفاظ پورے کرنے کے نا فول ٹرائے کر رہا ہے کہ منہ بھائی کو اسی مقام پر لے کے ہے اور پھر اس سے گینچون کے جو بدلے لیں تو جناب آپ بھی جائیں اپسوٹ دیکھیں اور پھر اپنے ریویز رہے ہوں کمنٹس میں جے وہ شیئر کریں